بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to my channel let's cook with sam آج ہمارے kitchen میں بن رہا ہے restaurant style palak chicken اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں restaurant style palak chicken یا دیگی palak chicken بہت زوجہ ریسپی ہے اور اس کو ضرور آپ اینڈ تک فالو کریں تاکہ کوئی بھی step آپ سے miss نہ ہو پچھنے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی میں نے تین کلو پالک لی تھی اس کو اچھے سے صاف کیا ووش کیا اور اس کو اب میں کروں گی بلانچ یعنی ابلتے وے پانی میں ہم پالک اور آدھی گٹی ہرہ دھنیا کو بوائل کریں گے اس پرسس کو بلانچنگ کہتے ہیں ابلتے وے پانی میں دیر سے دو منٹ پالک اور ہرہ دھنیا کو ہم پکائیں گے اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں پکانا ہے ورنہ پالک کا کلر اور اس کے نیوٹرین سب ضائع ہو جائیں گے اس چیز کا آپ خیال رکھیں بس دیر سے دو منٹ اس کو فوراں پانی سے نکالنا ہے دوسرے برطن میں شفٹ کرنا ہے اور اوپر سے ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ پالک کا کوکنگ پروسس سٹاپ ہو جائے بلانچنگ پروسس سے ہمیں ایک دو ویشٹیبلز کا بہت اچھا برائٹ کلر مل جاتا ہے اور سٹاپ ہمیں اس کو ہن بلینڈر سے بلینڈ کر لینا ہے اس کو پیورے کر لینا ہے بہت زیادہ اس کا بیس نہیں بنانا ہے اس کو بلکل بھی دیکھ رہے ہیں میں کسی پیورے کر لینا ہے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی کیسی کیسی ہے ڈیڑھ کھلو میں نے چکن لیا ہے چار میڈیم سائز کی ٹامٹر کو میں نے پیورے کر لیا ہے تین میڈیم سائز کی پیاز لی ہے فائنلی سائز کر لیا ہے کشرا سپائسز ہیں جو ہماری آج کی رسپی پہ جائیں گے ان کی کونٹیٹی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی جیسے جیسے میں انگریڈینٹ ایٹ کروں گے ہاں کپ آئیل گرم کیا اور اس کے اندر میں پیاس پکھا ہوں گی پیاس کو لائٹ گولڈن کلر تک کھ کرنا ہے اپس اس پوائنٹ پر میں اس کے اندر toi تیبل sharp bagiac پیوڑ کھ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا پکاؤں گے اس کی اچھی سی debatesiko ہوں گے یہ پھر ہم اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے میڈیم تو ہائی فلیم پر چکن کو ہم خون لیں گے اس کا گھاں سا جائے انuttarin کچھ پہ دیمی جو مائی چھوڑھ کھ لائیں گے دو منٹ سے تک د fronts اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹیمیٹو پیوری میں نے چار میڈیم سائز کے ٹیماتر کو پلینٹ کر کے ان کا پیوری کر دیا تھا اس کو اچھے سے مکس کریں گے دائے سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی اور نمک ہسپیا ذائقہ اس کو مکس کر لیں گے پانس سے چھے ہری مرچ کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ بھی سمیں جائے گا اچھے سے مکس کریں گے اب میں نے دو ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون زیڑا آف ٹی سپون رائی ون فور ٹی سپون کلونجی ون فور ٹی سپون میتھی دانا اس کو میں نے گرائن کر لیا تھا اور چکن میں ایڈ کر دیا اور اچھے خوشبو آ رہی ہے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہلکا سب بھونیں گے جیسے ہی تھوڑا آئل اوپر آئے گا ہم اس کے اندر پالک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے پانی بلکل ایڈ نہیں ہوگا اور اس کو ابھی کور بھی ہم نہیں کریں گے بس میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو ہاں کچھر کرتے جائیں گے اور انگریڈینٹ ون بائی ون ایڈ ہوتا جائے گا اس کو مکس کرنے اور تین کے چار منٹ اس کو مسالے کے ساتھ ہم بھونیں گے موسیقی 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 اس کا 3-4 منٹ پکانا ہے یہ اتنا پکانا ہے کہ تھوڑا سا اویل ہمیں کونٹر سے کراتا و نظر آئے اچھی خوشبو آ رہی ہے اس وقت اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹی سکون کٹی ہوئی لال میرچ دس سے بارہ ثابت لال میرچ اس کو ہم مکس کریں گے اور ایڈ کریں گے دو ٹی بل سپون کو سوری میں تھی ایک ٹی سپون سپریشلی گراونڈ بلیک پیپر کٹی ہوئی کالی میرچ ایک ٹی سپون ایک سے ٹی ٹی سپون گرم مسالہ یہ انگریڈینٹ جائیں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو ہم آٹھ سے دس منٹ کور کر کے پکنے کو چھوڑ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر بس ہمارا زبردستہ ریشتران سٹائل بالک چکن تقریباً تیار ہے اس کو اب میں کور کر دوں گی پوائل اوپر آ جائے گا میں نے بلکل بھی اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کیا ہے تو بہت جلدی سے یہ ہمارا پالک چکن تیار ہو جائے گا اس کی بھیان رکھنا ہے کہ ہماری چکن بلکل بھی نہ ٹو ٹیسد دوران بس اس کو آپ ہمارا پالک چکن تیار ہے اس کو فشکرین کے ساتھ سرف کریں فیملی کے ساتھ انجائے کریں موسٹ ٹرائی رسیپی ہے ضرور ٹرائی کریں اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی